اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحیم تمام صلی اللہ حاضرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام اپنی برکتیں لٹا رہا ہے اور یقین یہ سال جہاں اپنی بڑی برکتیں لٹا رہا ہے وہیں کربلا واقعہ کربو ولا اس کے اندر ایک مین واقعہ ہے اور اس کی جو لیڈ پر ہمیں شخصیت نظر آتی ہے وہ جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہم نے سوچ اسی موقع مناسبت کے لحاظ سے آج ہم امام حسین اور جناب حضرت آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کچھ فضائل انشاءاللہ آپ کے سامنے گوش گزار ہوں گے سب سے پہلے یہ ٹاپک رکھنے کی وجہ کہ ہمیں ریالائز ہو کہ آج ہم جن کی بات کر رہے ہیں ہم جن کی قصیدے پڑھ رہے ہیں جن سے ہم عشق اور محبت کرتے ہیں الحمدللہ ان کا مقام کیا ہے رب العالمین کی بارگرہ میں ان کی عظمت کیا ہے ان کی رفعات کیا ہے تو آج ہم انشاءاللہ اور یہ بھی پتا چلے گا کہ یہ یقینا جہاں اللہ کی بارگرہ میں ان کا ایک بڑا مقام بڑا مرتبہ ہے وہی اتنی بڑی آزمائش بھی ان کے ساتھ لیکن اس کے باوجود دے ہم دیکھتے ہیں اتنی مشکلات اتنے مسائب اتنے عالم اپنی مال اپنے اولاد اپنا جہاں اپنا پورا کمبہ اللہ کی بارگرہ میں قربان کر دیا لیکن اس کے باوجود من کے زبان پر صبر ہے شکر ہے اتنی بڑی شخصیت اتنی بڑی آزمائش اور اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کے حضور جو انہا وہ صبر اور شکر کے قصیدے پڑھ رہے ہیں اس سے ہمیں بھی یہ بھی سبق سیکھنے کو ملے گا کہ ہمیں دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اس سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے اس سے ہمیں ڈرنا نہیں ہے بلکہ اگر ہم جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعہ کرب و بلہ کو دیکھتے ہیں تو یقین ہمیں اپنی مشکلات اپنی پریشانی اپنے مصائب و عالم وہ لگیں گی نہیں بہت معمولی سے بہت تھوڑے سے لگیں گی بڑے خوبصورت بات کسی نے کہی ہے کہ اے مسلمان معمولی سی مصیبت دیکھر گھبرائے تو دیکھ حسین نے دین کے خاطر سارا گھر قربان کیا انشاءاللہ موقع مناسبت کے لحاظ سے جناب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کا سلسلہ رکھتے ہیں اور بڑے خوبصورت بات اگر میں کہوں سیدی آلہ رحمت اللہ تعالی نے کیا خوبصورت کمال کا بلکہ دیکھیں نا پورا گھرانہ ہی کمال کا گھرانہ ہے یہ حضور کا گھرانہ ہے تو کیا خوبصورت بات آپ نے فرمائیں سیدی آلہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چملستان کرم کی کیا فرماتے ہیں جس میں حسن اور حسین پھول سبحان اللہ اور اچھا آپ نے یہ پھول ایسے نہیں کہہ دیئے بلکہ بخاری شریف کی روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث سے مروی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اشارت فرمائے حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں سبحان اللہ مزید ان اشارت فرمایا ابن سعاد نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیعت میں سب سے زیادہ حضور علیہ وآلہ وسلم کے جو مشابہ تھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ پیار جو نے حضرت امام حسن رضی اللہ ہوئی دونوں سے پیار فرمائے کرتے تھے دونوں سے محبت فرمائے کرتے تھے لیکن بڑے صاحبزادیں جس طرح دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے ایک الگ انصیت کا محبت کا لیکن الحمدللہ دونوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کی محبت کا وہ جو رویہ تھا وہ انداز تھا وہ شفقت کا خوبصورت انداز تھا دونوں کے ساتھ بلکہ اگر اس کی میں محبت کی اگر مثال دینا چاہوں تو ایک مرتبہ ایسا ہوا بچپنی کے عالم کے اندر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی نے کچھ لکھا جس طرح ہمارے ہیں کچھ تختی وغیرہ بچوں کو بچپنی کے اندر دکھی جاتی لکھنے کے لئے آپ رضی اللہ دونوں نے کچھ لکھا اور لکھنے کے بعد وہ جناب حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس کے زہر ہوئے کہ امی جان بتائی کہ ان کی تختی اچھی ہے یا میری تختی اچھی ہے یعنی کہ ان کی لکھائی اچھی ہے حسن رضی اللہ تعالی یا میری ہی لکھائی اچھی ہے جناب حسین رضی اللہ اب ان کی والدہ نے کہا اگر ایک کے بارے میں کہا جائے تو دوسرا ناراض ہو جائے دوسرے کے بارے میں کہا جائے پہلا ناراض ہو جائے تو آپ نے فرمائی یہ تو مناسب نہیں ہے آپ نے فرمائی یہ آپ اپنا فیصلہ نا اپنے بابا جان سے پوچھئے وہ آپ اس بارے میں فیصلہ کریں چورا چاہیت رات امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی اپنے والد بزرگوار حضرت سیدنا علی جل مرتدہ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم رضی اللہ تعالی خدمت میں حاضر ہوئے ان سے بے سوال عرض کیا کہ بابا جان بتائیے کہ بڑے بھائی حسن کی تختی زیادہ اچھی ہے یا میری تختی زیادہ اچھی ہے اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شش و پنج میں آگئے کہ اگر ایک کا بولتا ہوں تو دوسرا دورہ افسردہ ہو جائے گا اگر دوسرے کو بولتا ہوں اور وہ دوڑے دوڑے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہے اگر دس میں حاضر ہوئے اور فرمانے لانا جان نا جان بتائیے کہ کس کی تختی اچھی ہے اب حضور علیہ السلام کی خیال ہے کہ اتنے میں اللہ تبار بحکم بحکم خدا ون دی جی ہاں سبحان اللہ امام حسین امام حسن حضور کے پاس آئے ہیں کہتے ہیں کس کی تختی اچھی ہے بتائیے اللہ کا حکوم آجاتا ہے رب فیصلہ فرمانے کے لئے الحمدللہ جسے جو فرماتا ہے رب العالمین فرماتا ہے کہ محبوب علیہ السلام جبریل عبین علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے یہ سیب بھیجا ہے آپ اس سیب کو اٹھا لیے اور جس کے تختی پر یہ سیب گرے گا اس کی تختی زیادہ اچھی ہوگی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اب آپ دونوں کے لئے رب العالمین فیصلہ فرمائے گا کس کی تختی زیادہ کیا مقام کیا ان کی عظمت کیا رفات رب العالمین الحمدللہ ان کی خوبصورت تختیوں کے بارے میں فیصلہ فرمانے والا ہے کہا جاتا ہے پھر اللہ کے حکم سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیب کو اچھا لیا تو بحکم خداوندی وہ سیب جو دو ٹکڑے ہوا ایک حصہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی تختی پر آ رہا ہے اور ایک حصہ امام حسن یعنی گویا دونوں کی تختی الحمدللہ اچھی ہے کیا خوبصورت واقع ہے دونوں سے محبت کا انداز حسن اللہ علیہ وسلم کی اگر ایک کو بولتے ہیں تو کہیں ایک کو صدمہ نہ ہو جائے ایک کو بولتے ہیں تو کہیں ایک ناراض نہ ہو جائے کیونکہ یہ تو وہ ہیں جن کی ناراضگی رسول کریم علیہ وسلم کی ناراضگی ہے ان سے بغض رسول کریم علیہ وسلم سے بغض ہیں ان سے دشمنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنی ہے بلکہ اگر مزید میں اگر آپ کے فضائل کے بات کروں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن و حسین جنتین و جوانوں کے سردار ہیں پر مزید صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے اور یہ شان والا صاحب زادے حضور علیہ السلام کی گردن مبارک یا پشت مبارک پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور جب تک یہ نہ اترتے حضور علیہ السلام اپنے سجدے سے نہ اٹھتے سبحان اللہ بلکہ ہاتھ کہا جاتا ہے رکو میں جب یہ حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے بدورانہ نماز تو حضور علیہ السلام اپنے قدمین کو کشادہ کر لیتے کہ یہ بہ آسانی وہاں سے نکل جائیں سبحان اللہ کتنا خوبصورت حضور جانب علیہ السلام حضور ان کے لئے سجدے طویل کر رہے ہیں سر نہیں اٹھا رہے ہیں کہ گر نہ جائیں اور پھر یہ ایک ان کا مقام ہے یہ ان کا مرتبہ ہے اگر بات کریں جناب امام حسن رضی اللہ اور امام حسین رضی اللہ تو ایک بڑی کمال کی بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں اس بات کو بیان کروں تو مزید ہمارا ان سے محبت کرنے والوں کا ان سے عشق رکھنے والوں کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے علماء فرماتے ہیں حدیث مبارکہ میں کہ ان دونوں شہزادوں میں حضرت امام حسن امام حسین اللہ رب العالمین نے مزید ایک کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی یعنی اگر کوئی دیکھ لیتا تھا تو گویا دیدار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کر لیا گیا اور امام حسین سینے سے لے کے پاؤں تک حضور علیہ وسلم کے مشابہ دے گویا اگر صحابہ کرام علیہ مردوان کو حضور علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہوتا تو ان دونوں کو ایک کھٹا کر لیتے حضور علیہ وسلم کا سراپا بن جائے کرتا بلکہ خوبصورت بات کیا کمال کی بات حضور علیہ وسلم نے فرمائے فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہنیمہ نور کا صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا خطے تو ام میں لکھا ہے یہ دونوں برکہ نور کا اس میں کچھ مشکل الفاظ بھی ہیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں فرمائیں ایک سر سے سینے تک مشابہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک وہاں سے پاؤں تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ اگر ان دونوں کو ایک کھٹا کیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سرابہ اقدس بن جاتا ہے فرمایا کہ حسن سبتین ان کے جاموں میں سے ہے نیمہ سبتین کہتے ہیں حسنین کریمہ ان کے اگر ان دونوں کو ملائیں تو ایک نور کا جامعہ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سرابہ جو نا وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے فرمایا صاف شکل پاک ہے دونوں یعنی کہ جب دونوں ملتے ہیں تو حضور علیہ السلام کے شکل مبارک حضور علیہ السلام کے شبیہ مبارک بن جاتی ہے پھر آگے فرمایا خطے تو امے لکھا ہے یہ دونوں ورکا اب یہ خطے تو امے کیا ہے دیکھیں پہلے کہ یہ ایک جو نا اسلامی اسطلاح ہے جو جنگ کے دوران جو نا استعمال کی جاتی تھی مثلا مثال کے طور پر پہلے جنگ ظاہر سی باتیں ہم یہ جانتے ہیں ٹیکلونوجی کا دور نہیں تھا اور یہ ایک ٹرمنالوجی ہے یہ ایک اسطلاح ہے تو پہلے کوئی ٹیلیگرام نہیں تھا کوئی فیکس نہیں تھا کوئی واتس اپ وغیرہ نہیں تھا تو اب جب دنگ کے دوران جب قاسد بھیجا جاتا تھا خط بھیجا جاتا تھا تو وہ اس طرح ہوتا تھا کہ آدھا خط بھیجا جاتا تھا کہ اگر راستے میں خدا نہ خاصتہ اگر اس خط کو پکڑ لیا جاتا ہے یا کوئی شخص وہ خط چھین لیتا ہے تو اس کو جنگ کی پوری پلیننگ ماسٹر مائنڈ پوری سٹرٹیجی پتا نہ چل جائے اس وجہ سے پہلے آدھا خط بھیجا جاتا تھا جب وہ آدھا خط موصول ہو جاتا وہ پہنچ جاتا پھر اس کے بعد آدھا خط بھیجا جاتا تو لہذا جب دونوں خط کو ملائیں تو پھر بات پوری سمجھ اسی طریقے سے فرمایا خط کے تو اب میں لکھا ہے یہ دونوں ورقہ نور یعنی جب ان دونوں ورقوں کو یعنی حسنین قریمین کو ملائیں تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا سرابہ جو انہیں وہ بن جاتے ہیں کیا خوبصورت مقام ہیں اگر امام حسن کی ہم بات کرنا چاہیں کیونکہ بڑے آپ ہیں اور آپ کا یقین مقام بڑا بڑا بلند ہے تو آپ کے بارے میں یہاں تک کہا جاتا ہے کہ آپ بہت زیادہ توازو اخلاص اور عدب والے تھے بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے پچیس حج پیدل سفر کی ہیں جی ہاں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پچیس مرتبہ پیدل جو نے حج کا سفر اختیار کیا مدینہ منورس مکہ مکرمہ اب پیدل آئے ہیں اور پھر آپ کے انکساری کا عالم یہ تھا آجیزی کا عالم یہ تھا یہ تھا کہ آپ جو نہ غریبوں کے ساتھ بیٹھ جائے کرتے تھے آپ دعوت بھی کرتے تھے ان کی اور ان کے ساتھ بیٹھ بھی جائے کرتے تھے کیا کمال کا اخلاص ہے الحمدلللہ امام حسن رضی اللہ اور اگر آپ کی سخاوت کی بات کریں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کریں تو وہ ایک الگ نمائن نظر آتا ہے کہ آپ نے کم ہو بیش دو مرتبہ اپنا کل مال اور تین مرتبہ اپنا آدھا مال نس مال ففٹی پرسن مال اللہ کی راہ میں جو نہ وہ آپ نے خیرات کیا ہے یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے بارے میں جب آپ گفتگو فرماتے ہیں جب آپ کلام فرماتے ہیں تو لوگ یہ متحمل ہوتے ہیں اپنے سارے معاملات ختم کر کے یہ کہتے ہیں کہ اب یہ کلام رکھے نہ بس یہ بولتے رہے ان کا کلام ختم نہیں ہوتا دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں اتنا بولتے ہیں اتنا بولتے ہیں لوگ بولتے ہیں بھائی بس کر لے بھائی کتنا بولے گا اللہ کی بندے یہ یہ کہتے ہیں کب خاموش ہوگا یہ یہ کب خاموش ہوگا بلکہ باس تو کہہ بھی دیتے ہو بھائی اگر لکڑی کا موہم ہوتا اتنا مٹھاس بلکہ وہ بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی ہے نا ہو سکے تو یاد کر لیں اتنا مت بولو کہ لوگ کہیں کہ خاموش ہو جاؤ اتنا بول کر خاموش ہو جاؤ کہ لوگ مزید سننے کا انتظار کریں یہ ہیں وہ شخصیات اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر تنہ تنہ بھی آپ کی عظمتوں کی بھی اگر بات کریں یقیناً تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی بلاتے دباشتہ عدد چار ہجری میں پاس شعبان المعظم کو مدینہ منورہ میں اور حضور جانعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر تھا جی ہاں ناظرین شبیر یہ امام حسین رضی اللہ بلکہ شبر اور شبیر یہ دونوں حسنین کریمین کے ہی نام ہیں اور یہ علماء فرماتے ہیں یہ شبر اور شبیر آپ دونوں کی ناموں سے پہلے روح زمین کائنات پر کسی کی نام نہیں ہوئے یہ بڑی کمال کی بات علماء فرماتے ہیں کہ آپ دونوں کے نام سے پہلے مطلب یہ کہ شبیر اور شبر اور حرصہ حسنین کائنات میں کسی کی بھی نام جنس سے اللہ تبارک وآلہ یہ دونوں نام جبیر علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے حضور علیہ وآلہ وسلم خدمت اقدس میں بھیجے تھے اور انہوں نے اپنے نوازوں کا یہ نام رکھا اور انہیں مستیوں کے اگر مزید اگر بات کی جائے تو کیا خوبصورت ایک مرتبہ حضور علیہ وآلہ وسلم اپنے دائیں مطلب ران مبارک پر اپنے پہلو پر جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور باؤں پہلو پر اپنے صاحبزادے حضور علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے جناب ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ وآلہ وسلم بٹھائے ہوئے تھے اتنے میں جبیری العمین علیہ وآلہ وسلم حاضر ہو فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اکھٹا آپ کے پاس یقجہ جمع نہیں کرے گا ان دونوں میں سے کسی کا انتخاب کرمالیجی تو حضور علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نہیں بلکہ جناب ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ انتخاب فرمایا اور اس وجہ سے آپ نے فرمایا اگر ابراہیم کا انتخاب ہوتا ہے تو مجھے قلب میں صدمہ ہوگا رنج ہوگا علم ہوگا لیکن اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انتخاب کرتا ہوں تو فاطمہ تزہر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی صدمہ ہوگا حضرت علی کا قلب بھی رنج علم میں مبتلا ہوگا پھر ساتھ مجھے بھی صدمہ ہوگا اور پھر جب آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کا انتخاب فرمایا تو تین دن کے بعد جناب ابراہیم رضی اللہ حضور کے شہزادے انتخاب ہوگیا اس کے بعد جب حضور علیہ صلی اللہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتے تھے تو کیا خوبصورت جملہ کتاب کے اندر لگے فرماتے ہیں ایسے کو مرحبہ جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کر دیا کیا مقام امام حسین رضی اللہ پھر انہوں نے وہ کر کر دکھائے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قیامت تک آنے والے حضور علیہ صلی اللہ تعالی عنہ کے امتیوں کو ایک ظالم کے سامنے ڈٹنے حق کے سامنے ڈٹ جانے الحمدللہ اور ظالم کے بیعت نہ کرنے کا آپ نے جو الحمدللہ ایک رول موڈل کی کہہ سکتے ہیں آپ آپ کی زندگی سے ایک نظیر ایک 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 زیمپل ہمی جو آپ کی زندگی مبارکہ سے ملتی ہے اللہ تعالی عنہ ان دونوں حسنیوں سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے اور دیکھیں اگر میں آخری بات کہوں کہ حسینیت کیا ہے حسنیت کیا ہے تو بڑی خوبصورت میرے بھائیوں کے لئے میرا پیغام ہماری بہنوں کے لئے پیغام ہے ناظرین کے لئے پیغام ہے اصل حسینیت پتا ہے کیا ہے اصل حسنیت پتا ہے کیا ہے اصل مطلب یہ کہ ان سے محبت کرنا آلے بیعت اتحار سے اپنی محبت کا احظار کرنا کیا ہے کوئی کہے بھئے میں بڑا آلے بیعت سے محبت علماء فرماتے ہیں حسینیت یہ ہے کہ شریعت کو مقدم رکھا جائے شریعت کے ساتھ زندگی کو بسر کیا جائے یہ ہے حسینیت یہ ہے حسنیت رضی اللہ تعالی اللہ رب العالمین ان سے ہم سب کو سچی محبت عطا فرمائیں ان کا عدب اخلاص اور رب العالمین ان کی قربانی کا صدقہ ہماری بھی بحساب بخشش اور مغفرت فرمائیں اور ہماری نسلوں کو ان سے محبت کرنے والوں میں صحابہ کرام علی مردوان قربانی کا دب کرنے والوں میں جی نمبر نوٹر سے فرمائیں آمین